اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹا کے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو گائز آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے آئے ہوں میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں اس کا ذکر کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تمہیر مدت کے بارے سے آج اسی کو لے کے میں آیا ہوں ہر تفصیل کے ساتھ میرے پاس جو ہے وہ فدیہ سیٹی سے جو نوٹکیشن آیا ہوا وہ بھی میرے پاس ہے آپ کو بھی میں دکھاؤں گا اور اسی سے آپ کو ڈیٹیلز جو ہے میں آپ کو وائٹ کروں گا تو گائز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو کھلیں سبسکرائب بکوز میں ایسی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ڈیٹیلز سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں کہ یہ تمہیر مدت ایچول میں ہے کیا ایسا کہلیں کہ رول ہے کہ جب وہ اپنی جو سوسائٹی ہے اس میں تمام طرح سہولیات جو ہیں وہ میں اثر کر دیں ان سہولیات میں کونسی چیزیں آتی ہیں کارپٹرڈ روڈ بن جائیں اس کے علاوہ بجلی سوئی گیس سیورج یہ چیزیں جب ان کی طرح سے مکمل ہو جائیں تو وہ تمہیر مدت کا عرصہ آپ کے لئے لابو کر دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اس مدت میں آپ نے اپنا گھر بنانا ہوتا ہے قبضہ لے کے اور جو ہے تکمیل کا سیٹیفکیٹ بنوانا ہوتا ہے تو کافی عرصے سے ایف ڈی اے سیٹی میں الیکٹری سیٹی موجود نہیں تھی بلکہ ابھی بھی بہت میجر حصہ ایک ایف ڈی اے سیٹی کا بجلی سے مرخوم ہے لیکن جن بلوگز میں الیکٹری سیٹی آگی باقی تو جو بنیادی سہولیات تھی وہ آپ کو بتا ہے کہ ایف ڈی اے سیٹی میں اویلیبل ہے مین سوئی گیس بھی اویلیبل ہے اور اسی کے ساتھ سیورج کے لائنس بھی ڈلی ہوئی ہیں تو کارپیٹر روڈ بھی ساری کلونی میں بنے ہوئے ہیں تو تمیر مدت کا جو تھا وہ اب جن بلوگز میں انہوں نے الیکٹی سٹی دے دی ہے اس کا نوٹیوکیشن دے دی ہے اتر وائز فائن ہوگا کن بلوگز میں الیکٹی سٹی آئی ہے اور کتنا کا میرے مدت لگایا ہے چلیے جانتے ہیں تو یہ ہے سب سے بہلے نوٹیوکیشن میرے پاس یہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے آئیں اپنا گھر منائی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس پر ساری ٹیٹیل دی ہوئی ہے فیڈر نمبر دیئے گئے ہیں کتنے فیڈر ہیں کونسے بلوگز کونسا فیڈر جو ہے وہ کونیکٹ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے اپنی میں ایس ایس نہیں پڑھوں گا ایک سبق کی طرح بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا اوورو دے دوں گا تاکہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو تو جلدی سے بات کر لیتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی تمیر مدت کی پولیسی یا دو دار درس میں بنائی تھی ٹیک ہے اس میں یہ تھا کہ اگر آپ تمیر مدت کے دوران اپنا گھر نہیں بناتے تو آپ کو جرمانے دینے ہوں گی ٹھیک ہے اور ابھی انہوں نے بات کیا کہ پلاٹ نمبر اے ون کے پلاٹ نمبر چار تا سینتیس اکتالیس تا ایک سو باتیس ایک سو چونتیس اور ایک سونتالیس تا ایک سو چوالیس بلک نمبر اے ٹو کے پلاٹ نمبر دس تا ایک سو ستارہ اور بلک نمبر ایف ون پلاٹ نمبر ایک تا ایک سو تیس ایک سو تر تالیس تا ایک سو پنتالیس ایک سو ساٹھ تا دو سو چودہ دو سو بائس تا چار سو اٹھاون چار سو تریسٹھ تا چار سو ستر میں بجلی کے ترسیر کا کام اور کھا اچھا ان بلک جتنے میں نے بولے ہیں اور پلاٹ نمبر اس میں جو بجلی کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ دوزارت پندرہ گیاروہ مہینہ مطلب کے نومبر چودہ طریق سے مکمل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کافی بار اخبارات میں بھی اس کی اطلاع کی ہے کہ آپ ان بلک میں اپنی تعمیر تعمیر مدد کی جو آپ کی ٹائم ہے اس پیڑیٹ میں اپنا گھٹ نہیں لیکن لوگوں نے چلیں ہم باقی اتنے عرصے میں جو تھا وہ کافی مائنہ سا حصہ یہ بنتا ہے جس میں انہوں نے دوزار پندرہ میں اس پر اتنا گوھر نہیں کیا گیا وہ کہتے ہیں اس لئے ہم نے اس پر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے ان کی جو تعمیر مدد ہوتی ہے تین سال تین مہینے ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دوزار اٹھارہ تک یہ کمپلیٹ ہو جانے تھی اس کے بعد جرمانے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جانے تھی لیکن انہوں نے بولا کہ دو ہزار انیس دو چودہ مطلب کہ چودہ فیوری دوزار انیس سے انہوں نے ان بلوکس میں جو کہ دوزار پندرہ میں بجلی لگی تھی ان پر انہوں نے تمہیر مدد کا اطلاع کیا ہے مطلب کہ دوزار انیس سے آگے آن ورڈ اگر دیکھا جائے تو دوزار بائیس دوزار بائیس چودہ فیبرک کو یہ تمہیر مدد پوری ہوتی ہے اس کے بعد جرمانے سٹارٹ ہو جائیں گے یہ تو تھا فیڈر نمبر سکس فیڈر نمبر سکس سے اگین آگے ہے بلانگ نمبر یہ تو پرانی بات ہوگی اب چلتے ہیں آگے یہ اے ٹو اے ون اور ایف ون بلوک جس میں کافی عرصے سے بجلی آگیا اور کافی وہاں پہ گھر بھی بن چکے ہیں اگر آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی تو جائیے جا کے آپ اس میں ان بلوکز کا ویزٹ کر سکتے ہیں آگے اے ٹو کا کچھ ایریا تھا جس میں انہوں نے دوزار اکیس دسویں مہینے میں کام کمل کیا اس کی جو تمہیر مدد ہے انہوں نے سوری نو جنوری دوزار پچیس تک رکھی گئی ہے اے ٹو کے پلوٹ کتنے آتے ہیں اس میں ایک سو اٹھارہ تا دو سو پچیتر ٹھیک ہے آگے فیڈر نمبر سیون بلوک نمبر اے ٹھیک ہے ان میں انہوں نے بجلی کا کام جو تھا آٹھ میں مہینے دوزار اکیس میں کمپلیٹ کیا تھا اس میں جو ہے تمہیر مدد کا ٹائم جو ہے دوزار چوبیس دیار میں مہینے تک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فیڈر نمبر پارہ بلوک نمبر اے سیون اے سیون کے پلوٹس پورے اے سیون میں لیکٹسٹی نہیں آئی باقی لوگ پریشانہ اس میں کچھ پلوٹس ہیں انہوں نے پلوٹ نمبر جو ہے جن پر لاغو ہے وہ بھی میں جو بول رہا ہوں وہ وہی پلوٹس ہیں جن پر تمہیر مدد لاغو ہو چکی ہے ٹھیک ہے پلوٹ نمبر اے سیون کے دوبارہ سنیے ایک سو اٹھاون تھا ٹو سکس نائن دو سو انہتر میں بجلی کی ترسیل کا کام جو ہے وہ دوزار اکیس ساتھویں مہینے میں کمپلیٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے لہٰذا ان کے لئے جو تمہیر مدد ہے وہ دوزار چوبیس کے دسویں مہینے تک کی ہے اس کے اندر اپنے پلوٹ کا قبضہ لینا ہے اور آپ نے اپنے گھر کو کمپلیٹ کر کے بقاعدہ سرٹیفکیٹ بننا ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ جرمانے سے بچ سکیں آگے چلتے ہیں فیڈر نمبر بارہ اگین بلوک بی ون سوری ان کے پلوٹ نمبر بی ون میں بھی کمپلیٹ بلیکٹی سٹی نہیں ہے تو ان میں بھی جن پلوٹ کے پاس لیکٹی سٹی اویلیبل ہے ان کے انہوں نے منشن کر دی ہیں ایک سو سولہ تھا ایک سو تیرہ اور دو سو دو تیرہ اس میں جو بجلی کا کام ہے سیم ڈیٹ کو کمپلیٹ ہوا تھا جبکہ اے سیمن میں یہ تو ان کی بھی جو لیکٹی سٹی کی تعمیر مدد ہے وہ دوزار چوبیس دسویں آگے چلتے ہیں فیٹر نمبر 10 بلوک بی 3 کے پلوٹ نمبر ایک تا چھے اٹھارہ تھا ایک سو بیس ایک سو سنتیس تا ایک سو چون سٹھ اور بلوک بی فور کے پلوٹ نمبر ایک تا چھالیس اس کے بعد سکسٹی نائن اور سیونٹی نائنٹی نائنٹی وان نائنٹی ثری آگے نائنٹی ثری سے ایک سو آٹھ ایک سو گیارہ تھا ایک سو تھارہ ایک سو بائیس تھا ایک سو چوون ایک سو پینسٹھ تھا دو سو تیس دو سو تیس دو سو تیس تھا دو سو پچپن ان میں جو الیکٹی سٹی کا کام ہے وہ دوزار بائیس کے پہلے مہینے یعنی کہ جنوری میں کمپلیٹ ہوا تھا ان کے لئے جو تعمیر مدد ہے وہ دوزار پچیس چوتھا مہینہ ہوگا اور اسی کے ذاتھ اگر بلوک سی کی بات کر لیں وہ مکمل ہے اس بلوک سی میں مکمل میں بجلی آ چکی ہے بلوک سی ٹو کے پلات نمبر ایک تھا ایک سو نو اور ایک سو سولہ تھا ایک سو تائیس یہ سی ٹو کے پلات نمبر ہیں جن میں الیکٹی سٹی آ چکی ہے اور بلوک نمبر سی سکس کے پلات نمبر ایک تھا تین اور سولہ تھا اٹھارہ میں بجلی کی ترسیل کا کام دوزار بائیس سیم جب کہ فیڈر نمبر دس جو تھا بی تھری بی ون کے لئے چلا تھا اور بی فور کے لئے وہ ہی سیم فیڈر جو ہے ان کے لئے بھی دوزار بائیس کے پہلے مہینے میں اور جو تمیرے مدت ہیں ان کے لئے بھی جو ہے وہ دوزار پچیس کے چوتھے مہینے تک ہی ہوگی اس کے بعد ایک انہوں نے نیچے نوٹ دیا ہے تو سی تمیرے مدت کہتے ہیں کہ کوئی اگر تو سی چاہتا ہے اپنی تمیرے مدت میں وہ اپنا کام کمپلیٹ نہیں کر سکتا وہ صرف اسی صورت میں استثناء سے ملے گی جو کہ ان کی دوزار درس کی پولیسی ہے تمیرے مدت کی اس کے مطابق ٹھیک ہے اب یہ میرے پلوٹ نمبر بولنے کا مقصد یہ ہی تھا بکوز پورے پورے بلوک میں جو ہے وہ الیکٹسٹی نہیں آئی اسی لئے انہوں نے یہاں پہ پلوٹ نمبر مینشن کی ہیں بلوک نمبر مینشن کی ہیں تاکہ جہاں جہاں الیکٹسٹی آئی ہے ان ان پلوٹ پہ جو ہے وہ تمیرے مدت لگ چکی ہے تو آپ اپنا جلدی سے گھر اپنی سٹی میں بنائیں ٹھیک ہے اور جرمانے سے بچیں ان کا جو ہے جرمانہ جو ہے پر منت کے ساب سے ہوتا ہے سلامنا کافی بڑی مام بن جاتی ہے اس کے لئے جو ہے پانچ مڈلے پہ الگ ہے دس مڈلے پہ الگ ہے اور ایک نار پہ الگ ہے اپسو میری ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹک ہوگی اور آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے میں اپسو ان فیوچر بھی اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل بھو کر لیں سبسکرائب بکوز میں ایسی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ